حکومت نے ایوانِ بالا میں دو تہائی اکثریت ثابت کر دی چوبیسویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور چیئرمن یوسف رزا گلانی کی زیر سدارت سینٹ اجلاس میں آئینی ترمیم کی تمام بائیس شکوں کی منظوری لی گئی مزید جانیں گے اسی حوالے سے سجاد قاسمی سے جی سجاد ابھی تو ایسے ہی ہے ایوانِ بالا کا اجلاس کس وقت ہے کام اس میں بائیس شکتیں جو اینی پیکر کیسا تھی اس کو پیش کیا گیا تھا اور مرلا باٹ تکے سے شک وقت تکے سے اس کی منظوری لی گئی ہے اور اس حوالے سے تمام کے تمام ترمیم کی اس میں حکومتی پڑھا جو ہے بھائی نظر آیا اور جو ایوان کے چار ارکین جو ہیں وہی ایوان میں پوری کاروائی کے دوران موجود رہے ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ نمبر بھی پورے کیے گئے جو کہ حکومت کے ساتھ شروع میں ساتھ سکوٹ کرتے نظر جس میں پی این پی مینگل کے دو ارکین شامل تھے جن مطلق یہ تضرزت بھا کے آیا وہ ووٹ دیں گے یعنی دیں گے تاہم ان کی طرف سے بھی اس رائشماری کا حصہ وہ بنیں اور ان کی طرف سے بھی حکومران اتحاد کے جو یہ شکوار مندوری تھی اس میں نے اپنے جو ووٹ ہیں وہ دیئے ہیں اس کے ساتھ اپنے چار ارکین محض اعتجاج ہی کرتے رہے تاہم محض اعتجاج ہی کرتے رہے تاہم ان کی طرف سے بھی حکومت میں بارثانی امام باعث کے باعث سے شکے ہیں وہ مندور کروائی ہیں لیکن اس میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ دو شکے ایسی تھی جو کہ جی ایو آئی کی طرف سے پیش کی گئی جی ایو آئی کے سینیٹر کامران مستدار نے اس کو پیش کیا اور وہ بھی سائنی پیکٹ سیٹسہ بنائی گئی ہیں اور ان کو بھی مرلواز دیکھے سے جو ہے پیسٹرپورٹ جو ہے وہ دیئے گئے ہیں اور پیسٹرپورٹ کو ملے ہیں اور یہ وہ دو شکیر جو ہے مندور کر لی گئی ہیں اس کے علاوہ جو شیف جیسیس کی طائیناتی سے مطلق بات کر لی جائے جو اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام اس کی مطلق شکے تھی وہ مرلواز دیکھے سے اکثریت کے ساتھ حکومت نے پاس کروانا میں کام جات ہو گئی